موسیقی بیدار اور ہوشیار رہنے کی کی گئی اپیل جی ہاں سولہ دسمبر دو ہزار باویس بینگلورو کے بمنحلی منگامن پالیا میں بعد نماز جمع جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا احتمام کیا گیا جلوس کے بعد جلسہ ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد عمل میں آیا ہر سال کی طرح اس بار بھی بمنحلی مسلم یوت ویلفیر ایسوسیشن اور بمنحلی جامعہ مسجد اہل سنت والجماعت کے تحت دو روزہ جشن ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری شان و شوقت کے ساتھ منایا گیا اس موقع پر اجتماعی شادیوں لنگر کا احتمام اس طرح کئی پروگرام منعقد کیے گئے جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں الہباد سے آئے معروف عالم دین مولانا محمد مجاہد حسین رضوی نے خصوصی خطاب کیا آپ نے قرآن مجید کی روشنی میں ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کی دلیل پیش کی اس موقع پر بینگلورو کے مڑیوال کی جامیت نوریہ کے محتمیم مولانا شبیر احمد رضوی نے کہا کہ ان دنوں چند نئے فتنیں مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں مسلمان ایسے نئے فتنوں کے خلاف ہوشیار اور بیدار رہے ہیں بومن حلی جامعہ مسجد کے خطیب و امام مولانا محمد اکبر علی خان رضوی کی نظامت اور مسلم یوت ویلفیر ایسوسیشن کے صدر سید انعیت اللہ کی قیادت میں جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریبات منعقد کی گئیں ان پروگراموں میں بینگلورو کی مختلف سنی تنظیموں کے نمائندوں نے حصہ لیا پیش ہے جنوبی نیوز کی ریپورٹ مجھے جس کا ہے دو جہاں میں وہ میرے آگ کی روش سین ہے خجال جس شاہ ہے تو جہاں میں وہ میرے آگ کی روش سین ہے انہی کے قدموں کی برکتوں سے یہ زندگی آج زندگی ہے سل اللہ علیکہ یا رسول اللہ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ يَا حَبِيبًا اللَّهِ ارے لوگ اپنی کم علمی یا کم سمجھی کی بنا پر دھولے پہلے لوگ اسے سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا پہنچا ہوا ہے اور دوسرا ہمارے ریاست میں اور سارے ہندوستان میں ایک شکیلی فتنہ شکیل بن حنیف نام سے ایک شخص ہے جس نے عدی دعویٰ کیا ہے کہ وہ مہدی بھی ہے اور مسیحی عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے خریب آئے ہیں یہ آپ کو پتا ہے کہ نہیں آئیں گے سارا مجموع پتا ہے کہ نہیں ہے ہاں معلوم ہونا چاہیے معلوم رکھنا چاہیے کہاں سے معلوم ہوئے جب ہم معلوم کرنے کے لئے تیاری نہیں دیتے ہم سمجھتے کہ میں بہت معلوم ہوں دوستے ایک تک اداد ہے ضروریات دین میں سے ہمارا بدل گیا اسلام کے خلاف ہوا تو ایمان ہاتھ سے گیا اس لیے ایمان کی حفاظت کرو یہ جسے کیلئے ابن حنیف ہیں یہ تبلیغی جماعت میں جا کر لوگوں کو قریب کرنا اس نے سیکھا اور بعد میں اپنا بنا کر خود ہی مسیح اور خود ہی مہدی کہنے لگا اور بھولے بھالے ہیں نوجوانوں کو مسلمانوں کو قریب کر کر کے اس کا ہم نوا بناتا جا رہا ہے یہ ہمارے درمیان ایسے لوگ موجود ہیں اس سے محفوظ رہے ہمارے درمیان میں آپ سے عرض کرنے کی ساہتے ہیں وہ برکتیں حاصل کی تھی وہ آپ کو صرف موت کی دھیلی تک لے جاتی ہے وہ آپ کو صرف موت کی دھیلی تک لے جاتی ہے لیکن بدعقیدگی کی جو بیماری آپ کو اگر لگ جائے خدا نہ کاسکا خدا نہ کاسکا آپ کو بدعقیدگی کی بیماری لگ جائے تو یہ موت کی دھیلی تک نہیں لے جاتی ہے بلکہ جہنم کی دھیلی تک لے جاتی ہے اسی لیے آلہ حضرت کے ان اشاروں پر عمل کرو اللہ کی سفصہ بقدم شان ہے انسان نہیں انسان انسان ہے یہ اللہ قرآن کو بتاتا ہے ایمانی نہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان نہیں رسول اکرم کو اپنے ایمان کی جان تصور کرو نہیں ایمان یہی حضرت کی تقریر کا ماحصل دہا اس لیے میں نے آپ کے سامنے حدیث نہیں پڑھی قرآن کی آیت پڑھی ہے خدا اپنے محبوب کو مخاطب کر کے کہتا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَا مفہوم اس کا یہ ہے کہ اے میرے محبوب قرآنِ 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 قریم میں میں نے جو تذکرہ کیا ہے حضرتِ مریم کا اسے پڑھ کے آپ لوگوں کو سنا دیجئے سبحان اللہ یہ مفہوم یہ نہیں ہے کہ قرآن میں آپ ذکریں قرآن میں جتنا ذکر ہے سب خدا کا وہ اس کا کلام ہے مفہوم یہ ہے میرے محبوب ہم نے قرآن میں جو مریم کا ذکر کیا ہے اسے پڑھ کے لوگوں کو سنا دیجی اور کاہ سنا دیجی اس لیے سنا دیجی کہ جب مریم کا ذکر ہوگا تو حضرت عیسیٰ کی ملاد کا ذکر ہوگا اور قوم جب اپنے نبی کی زبان سے قرآن کے اندر ایک نبی کی ملاد کا ذکر سن لے گی تو قیامت تک کے لیے ان کو سند مل جائے گی کہ نبی کی ملاد کا ذکر کرنا یہ قرآن کی سنت ہے صاحبِ قرآن کی سنت قطعے میرے محبوب سنا دیجیے وہ واقعہ جو مریم کا میں نے ذکر کیا ہے قرآن کب کا سنا دیجی مریم کا تذکرہ اس وقت کا سنائی ہے جب مریم اپنے کھر والوں سے الگ ہو کر قیت المقدس کے پورپی حصے میں اسٹرن سائیڈ میں چلی گئی تھی تب کا ذکرہ اور کیا کیا تھا انہوں نے فَتَّخَزَكْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابَ اپنے بیچ اور لوگوں کے بیچ پردہ ڈالی تھا اور تب ہی سے دنیا جہان کو بتایا تھا کہ عورت اگر خدا کا ذکر کرے تو پردے میں کرے باہر نہ کرے تمام مردوں پر آقل بالک مسلمان مردوں پر نماز پنجگانا فرد ہے ہے نا معاف ہے کسی صورت میں نہیں ایک مفتی صاحب سے کسی نے پوچھا کہ حضور کوئی ایسی شکل بتا دیجئے کہ نماز معاف ہو جائے کا شکل ہے نا پاگل ہو جائیے معاف ہو جائے گی لیکن جب تک اقل و ہوش ہے نماز معاف ہو جائے اور مردوں پر نماز پنجگانا کی جماعت بھی واجب ہے نماز پنجگانا فرد اور نماز پنجگانا کی جماعت واجب کچھ لوگ کہتے ہیں نماز جماعت کے ساتھ ہے نماز نماز پر ہے جماعت واجب ہے مگر کس پر مردوں پر عورتوں پر بھی نہیں نبی کے زمانے میں بھی مسجد نبوی میں جاتی تھی عورتیں مگر خالی الاؤن تھی نبی کا عدیش اور آرڈر نہیں تھے مردوں کو حکم تھا مسجد میں حادنی کا عورتوں کو نبی نے حکم نہیں دیا تھا خالی اجازت دی تھی اس دور میں بھی کہا تھا نبی نے خیر و مساجد النساء عورتوں کی سب سے اچھی مسجد ان کے دھر کا انبرونی تھی سب سے اچھی مسجد خالی اجازت تھی جانے کی سدھی کے اکبر کا دور آیا اجازت تھی فاروق اعظم کا دور آیا انہوں نے جب لوگوں کے حالات دیکھے عورتوں کے حالات دیکھے کہا کہ اب ان کا آنا ٹھیک نہیں ہے فساد ہوگا فتنہ ہوگا روک دیا نبی کا حکم ہے علیکم بے سنتی و سنتی الخلفائی الراشدین المہدیین تم پر میرا طریقہ بھی ضروری ہے اور میرے ہدایت یافتہ خلفائی الراشدین کا طریقہ بھی ضروری ہے بہان اللہ چودہ سو سال پہلے جب فاروق اعظم نے طریقہ بتا دیا کہ اب عورتیں نمازوں کی جماعت میں حاضر نہیں ہوں گی تو یہ طریقہ آپ دیامت تک چلے ایک کو حصہ نہ ہوں گا ریاض احمد نام کا پڑو سی ملک تصور کے نام پر پیری مرینی کے نام پر مارپن کے نام پر روحانیت کے نام پر چلتے چلاتے اس نے دعویٰ کر دیا اپنے مہدی ہونے کا مسیح ہونے کا مہاد اللہ نبی شایدہ اپنے سمجا ہوں گے اگر ایمان کو پڑو اس کے نام پر ایمان کو پڑو اس کے نام پر مگر پھر فرمانا ہوں تو اے ایمان باہلو اپنی کم فرمانا ہوں ایمان تو ہے پھر فرمانا ہوں اے ایمان باہلو اب کیا تک اُس پت فرمانا ہوں مضبوطی کے ساتھ اُس بھی ایمان اپنے ایمان اور ہم ایندے کا سوزا آج کے زمانے میں چھتے بھی رہا ہے آپ کو پتا نہیں کہ ایمان جتنے بڑی دو نہیں ہے الحمدللہ مگر پھر فرمانا ہوں ایمان تک سوزا آج کے زمانے میں چھتے بھی رہا ہے ایمان تک سوزا آج کے زمانے میں چھتے بھی رہا ہے موید بات کرنا چاہتا ہے اپنے فیتنے ہمارے گھر میں آگے ہیں بیدا ہوگا ایک تو خورمانا ہوں ستم ہے کہ ہماری مہی ہمارا جنہ تنگ کیا جاتا ہے سب جاتے ہیں دوسرے میں گرمہ پڑھنے والے دعویٰ کرنے والے مسلمان کہلانے والے داڑی ڈھوپی جبا کھپا ہمارے لوگوں کے ایمان کو جھوڑنے کے لئے آ رہا ہے مداری سے بنا جو لوگ کرتب دکھاتے ہیں جو لوگ تماشے دکھائیے ہیں جو لوگ اپنے ایمان و آخیدے کا صحاب سے ہاتھ ہو گا بات میں پڑا جاتا ہے کہنا ادھر کے رہے ہیں اس حدیث کو بیاد کر کے اپنے بات میں ختم کرتا ہے ایک علاج یہ ہے کہ علماء کے ساتھ میں رہنا سنگو جو عالم سے عالم ہوجی بھی نا پر نفرت کرے گا وہ عالم سے نہیں بلکہ وہ مصطفیٰ کے نائب سے نفرت کرے گا اور جو علماء سے دلوں میں بات میں رکھے گا اس کا خاتمہ برا ہے لیکن انجازہ ہر کوئی فلسطان نہیں ہوتا آلیم آلیم باری 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 ہمارے مردے کی شان، آن، بار، عزت، آپ انہوں سب سب پوری بلا دیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت وقت میں سب پوری بلا دیں جرہا پیچھے لے لیو سیڈ سیڈ میں جا موسیقی